آپ تنگی میں ہیں آپ آسانی میں ہیں آپ سفر میں ہیں آپ غمی میں ہیں آپ خوشی میں ہیں نماز میں کسی حال میں بھی معافی کا تصور نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان اپنے آپ کو مومن سمجھے مسلمان سمجھے مواحل سمجھے اور اس کی زندگی کے اندر نماز نہ ہو جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے اس کے دل میں ایمان بھی حدیث میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی سلام میرا تو اس شخص کو بیٹے ہوئے دیکھا اس سے پوچھتے ہیں کیا تو مسلمان نہیں ہے تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی امام الانبیاء کے سوال پر غور کیجئے کیا تو مسلمان نہیں ہے تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی کیا تو مسلمان نہیں ہے کیا معنی ہے اگر تو مسلمان ہوتا تو ہمارے ساتھ نماز پڑھتا اور اگر تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی اس کا مطلب یہ ہے کہ تو مسلمان اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر میں نماز پڑھ چکا تھا میں اس کے بعد بسید میں آیا میں دوسری بسید میں نماز پڑھ چکا تھا اب بعد میں آیا جو مسلمان ہیں نماز اس کے لیے لازمی ہے اور جو نماز کو چھوڑ رہا ہے تو ایمان اور اسلام اس کے دامن کو چھوڑ کے یہ ہمارے دور کے اندر مسلمان پیدا ہو گئے ہیں جو ما شاء اللہ کلمہ گو ہیں مسلمان ہیں اقامے پر مذہب ان کا اسلام لکھاو ہے خطنہ انہوں نے کروائی بھی ہے لیکن جب انڈیا پاکستان کا کرکٹ میچ لگتا ہے تو نمازیں ان کو بھول جاتی ہیں جب فلم چل رہی ہوتی ہے تو نماز ان کو بھول جاتی ہے جب کوئی ڈراما چل رہا ہو تو نماز ان کو بھول جاتی ہے جب بیگم صاحبہ سے گپے چل رہی ہوں تو نماز ان کو بھول جاتی ہے جب دوستوں کی مجلس لگی ہوئی ہو تو نماز ان کو بھول جاتی ہے اور اس کے باوجود اپنے آپ کے بارے میں وہ یہ غور اور یقین اور پختگی کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہمیں کون کافر کہہ سکتا ہے ہم پکے مسلمان ہیں اور نماز ان کے زندگی میں موجود نہیں ہے یہ آج کے دور کا مسلمان ہے نبی کے دور کے اندر ایسے مسلمان موجود ابو حریرہ رضی اللہ عنہ وردہ فرماتے ہیں صحابہ کیا اس مسئلے پر اجماع تھا اکٹھے تھے تمام صحابہ کسی صحابی سے اس مسئلے پر اجماعہ نہیں موجود ہے ذکر نہیں ہے کہ انسان اگر نماز کو چھوڑ دیتا تو وہ کافر ہو جاتا ہم کسی عمل کے ترق کرنے کو کفر نہیں جانتے تھے سوائے نماز کے ترق کرنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے نمازی کیسے تھے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وردہ زخمی ہوگے لہو لوہان ہوگے جب ہوش آئی تو پہلا سوال جب ہوش آئی تو پہلا سوال شاید افریدی بیٹنگ کر رہا ہو اور اٹھ کر جب واش روم جائیں تو واپس آتے ہی پہلا سوال کیا ہوتا ہے اس نے کوئی چھکا تو نہیں مارا اس نے کوئی چھوکا تو نہیں مارا کہ یہ آؤ تو نہیں ہو گیا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّهِ بِاللَّهِ آزان کو رہی ہے سن رہے ہیں موزن حیاء علیہ الصلاح کے رہا ہے حیاء علیہ الصلاح کے رہا ہے کام میں پردہ سمیت سے یواز تقرا رہی ہے لیکن کیا کریں کرکٹ کا بھوت اتنا سوار ہے بسنس کے پتنگ اڑانے کا بھوت اتنا سوار ہے شادی اور بیاں کا فنکشن وہ خوشی جنے عروض میں پہنچی ہوئی ہے کہ آج تو ولیمے کی دعوت ہے آج تو نکاح کا دن ہے آج تو شادی کا دن ہے آج کون نماز کرتا ہے آج تو ابو فوت ہو گئے ہیں آج امی مر گئی ہے آج بھائی برا ہے آج کی نمازیں کون پڑے گا ہم تو غم کے اندر ہیں مومن غم میں ہو خوشی میں ہو تفریح میں ہو آسانی میں ہو جنگ میں ہو جہاد میں ہو نماز کو مومن کبھی بھولا نہیں کرتا سیدنا عمر رضی اللہ علیہ وردہ کو ہوش آیا تو پہلا سوال کہ میں نے نماز پوری کر لی تھی کہا نہیں کہا مجھے بٹھاؤ میں نماز پوری کر لوں جس کی نماز نہیں اس کا ایمان مانگ سبحان اللہ والحمدللہ ولا إله إلا اللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا إله إلا اللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا إله إلا اللہ موسیقی